بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یقصہ قومی نصاب کے مطابق اردو جماعت پنجم سبق نمبر چودہ آؤ بچوں سنو کہانی آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے یہ کہانی ہے پرانے زمانے کے دو دوستوں کی دونوں کاروبار کے سلسلے میں اپنے ہمسایہ ملگ گئے شروع میں تو انہیں کوئی خاص روزگار نہ ملا اور وہ چھوٹے موٹے کاموں سے گزارہ کرتے رہے انہوں نے پھر کساب کا پیشہ اختیار کیا اور گوشت فروخت کرنے لگے کچھ مدت کے بعد جب ان کے پاس خاصی رقم جمع ہو گئی تو انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنی ساری کمائی ایک تھیلی میں ڈالی اور واپسی کی راہ لی راستے میں انہوں نے ایک اندھے فقیر کو صدا لگاتے دیکھا ہائے میری قسمت آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے وہ بار بار یہی الفاظ دھرا رہا تھا ان دونوں نے اندھے فقیر کی گریہ وزاری سنی تو اس سے پوچھا بھائی تم ہو کون اور قسمت سے یوں شکوا کیوں کر رہے ہو اندھے فقیر نے ایک آہ بھری اور کہا کیا بتاؤں بھائیو ایک وقت تھا میں بھی تمہاری طرح سکھی تھا میری بھی بہت سی جائدات تھی میری بدقسمتی کے سب کچھ تباہ ہو گیا اور میں امیر سے فقیر ہو گیا ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا مگر تم یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ کاش میں ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے اندھے فقیر نے کہا کبھی میرے پاس ہزاروں روپیہ ہوتے تھے اب جی چاہتا ہے کہ اپنا ناس ہی دوسروں کو روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جی خوش کر لوں وہ دونوں بہت رحم دل تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنی تھیلی فقیر کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا لو بھائی تم اپنا دل خوش کر لو اندھے فقیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور تھیلی کول کر سکے ٹٹولنے لگا تھوڑی دیر بعد دونوں دوستوں نے اپنی تھیلی فقیر سے واپس مانگی یہ سنتے ہی فقیر کے تیور بدل گے اس نے کہا تھیلی کون سی تھیلی کس کی تھیلی وہ کہنے لگے بس اب بہت ہو گیا مزاگ ہماری تھیلی واپس کرو ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے فقیر نے تھیلی کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگا کیا زمانہ آ گیا ہے ساری عمر بھیک مانگ کر میں نے پیسہ جمع کیا اور تم میری عمر بھر کی کمائی چھیننا چاہتے ہو اتنا کہہ کر فقیر چل دیا ان دونوں نے فقیر سے اپنی تھیلی چھیننے کی کوشش کی تو وہ زور زور سے چلانے لگا ارے لوگو مجھے بچاؤ یہ ڈاکو مجھے لوٹ رہے ہیں فقیر کی چیخو پخار سن کر لوگ دھوڑے چلے آئے اور ان دونوں کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا وہ بیچارے لوگوں کو یقین دلاتے رہے کہ پیسہ ان کا ہے فقیر نے دھوکے سے ہتے آیا ہے مگر ان کی بات کسی نے نہ سنی جب مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا تو لوگ اس فقیر اور دونوں آدمیوں کو بادشاہ کے دربیار میں لے گئے بادشاہ بہت اکل مند تھا اس نے پہلے فقیر اور پھر دونوں آدمیوں کی کہانی سنی کچھ دیر غور کرنے کے بعد اس نے ایک بڑی سی کڑاہی منگوائی اور حکم دیا کہ اس کڑاہی میں پانی ڈال کر گرم کیا جائے دونوں آدمی بادشاہ کا حکم سن کر ڈر گئے ان کا خیال تھا کہ بادشاہ انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر مار دے گا موت کے خیال سے وہ لرز گئے بادشاہ کی سخت گیری اور انصاف پسندی بہت مشہور تھی کڑاہی میں پانی ابلنے لگا بادشاہ نے حکم دیا تھیلی کھول کر سارے سکھے پانی میں ڈال دو بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سارے سکھے پانی میں ڈال دیے گئے بادشاہ نے سب کو کڑاہی سے دور ہٹ جانے کا حکم دیا اور خود کڑاہی کے پاس جا کر پانی کی سطح کو اور سے دیکھنے لگا تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا اس کے بعد اس نے حکم دیا کڑاہی کا پانی گرا دیا جائے روپے ان دونوں کے حوالے کر دیے جائے فقیر جھوٹا ہے اسے قید میں ڈال دیا جائے بادشاہ کا فیصلہ سن کر دونوں آدمیوں کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی شاہی فیصلے کے مطابع انہیں ان کا روپےہ واپس مل گیا دونوں بادشاہ کو دعائے دیتے رخصت ہو گئے فقیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا دربار میں مجود ہر شخص حیران تھا کہ بادشاہ کو ان آدمیوں کی سچائی اور فقیر کے جھوٹ کا کیسے پتا چلا لوگ یہ بات جاننے کے لیے بے چین تھے آخر قاضی نے حمد کر کر پوچھا تو بادشاہ نے کہا ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھ کر اندازہ لگایا تھا کہ یہ روپےہ ان دونوں نے گوشت فروخت کر کر کمایا ہے بادشاہ کی بات سن کر دربار میں مجود ہر شخص بادشاہ کی دانائی اور انصاب پسندی پر اش اش کر اٹھا سچ ہے سانچ کو آنچ نہیں بچوں آپ نے یہ کہانی پڑی ہے اب آخر میں ہیں سمجھیں اور بتائیں دونوں دوستوں نے کون سا پیشہ اختیار کیا تو ہم نے ابھی کہانی پڑی ہے تو دونوں دوستوں نے کساب کا پیشہ اختیار کیا اندھے فقیر نے کس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو اندھے فقیر نے دونوں دوستوں کی رحم دلی اور سادہ پن اور بھولے پن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی بادشاہ نے مسئلے کا حل کیسے نکالا تو ہم نے اس کہانی میں پڑا ہے کہ بادشاہ نے ایک کڑھائی منگوائی اس میں پانی ڈالا اور پانی کو اُبال لیا اور پانی کو اُبالتے ہی اس میں سارے سکے ڈال دئیے اور جیسے ہی گوش کی چکنائی پانی کی سطح پہ آئی تو بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ سکے فقیر کے نہیں بلکہ ان دو دوستوں کے ہیں جنہوں نے کساب کا پیشہ اختیار کیا تھا اندھا فقیر کون سے الفاظ بار بار دھورا رہا تھا تو ہم نے اس کہانی میں پڑایا کہ اندھا فقیر کون کون سے الفاظ بار بار دھورا رہا تھا ہائے میری قسمت آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے اگر آپ بادشاہ کی جگہ ہوتے ہیں تو سچائی کا خود کیسے لگاتے ہیں تو اس کا جواب آپ کمنٹس بوکس پہ خود مجھے دیں گے کہ اگر آپ بادشاہ کی جگہ ہوتے ہیں تو آپ سچائی کا جو اندازہ ہے وہ کس طرح لگاتے ہیں اس کہانی میں کیا اخلاقی سبق پشیدہ ہے تو جی ہاں اس کہانی میں آپ سب کے لیے ایک اخلاقی سبق پشیدہ ہے کہ ہمیں مصبت آداد اپنانی چاہیے دوکہ دہی جھوٹ بولنے کسی کا مال ہتیانے جیسی آداد کو برا جانے اور انہیں اپنانا بھی نہیں چاہیے شکریہ موسیقا